ایک ایتھی ایس نے کمیٹس کیے ہوئے تھے میرے کلپ کے بارے میں کہ اس نونسنس مولوی کی نونسنس باتوں کے ایک ملین ویورز اور وہ ایک فلان اتنا بڑا سائنس دان ہے اتنی سنس والی باتیں کرتا ہے اس کے صرف پانچ ہزار ویورز یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ قوم کیسی پاگل ہو گئی ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ ان پاگلوں کے پیشے چل رہی ہے کہ ان کی باتیں نونسنس اور وہ اتنا بڑا سائنس دان مجھے اس کا نام ابھی یاد نہیں ہے پھر میں اس کی ریسرچ کیا یہ کون ہے پھر پتا چلا بہت بڑی فلم ہے کوئی اچھا ہے یعنی کوئی برا آدمی نہیں ہے اس نے کہا وہ اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے اتنا سینس والی باتیں کرتا ہے اس کے پانچ ہزار لوگ ہیں جنہوں نے اس کے کلپ کو سنا ہے اور یہ جس کی باتوں کا نہ سر نہ انگلیش میں کمیٹس تھے اس کے پورے اس کے کتنے تھے اسی ایک کلپ پہ ایک ملین میں نے کہا انداز برائی کا ہے مگر ہو کیا رہی ہے اس کو پتا نہیں کہ تو میری برائی نہیں کر رہا تو میری کیا کر رہا ہے وہ اصل میں قوم کی برائی کر رہا ہے کہ یہ دیکھو کیسے بیکار لوگ ہیں ان مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ملین لوگ سن رہے ہیں اتنا بڑا سائنس دان ہیں اس کی باتیں پانچ ہزار لوگ بھی نہیں سن رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں کیوں نہیں سن رہے ہیں آئیے ہم آپ کو بولو بتاتے ہیں یہ جو آپ نے میں اس سائنسان کے خلاف نہیں ہوں دیکھو جتنے بھی علوم ہے نا علوم ہر علم کا ایک مخصوص ٹاپک ہوتا ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت نہیں ہوتی مثال کے طور پر کڈنی کا سپیشلسٹ ہے کوئی ڈاکٹر وہ کڈنی کے بارے میں آپ کو اویننیس دے رہا ہے اس کے بیور زیادہ اس لیے نہیں ہوں گے کہ ہر آدمی کو کڈنی کے مسائل نہیں ہوتے تو چاہے وہ سیڈنی کا بھی ڈاکٹر ہوگا تو ابھی کڈنی کا مریض سیڈنی کے ڈاکٹر کی بات بھی یعنی جو کڈنی کا مریض نہیں ہے وہ سیڈنی والے ڈاکٹر کی بات بھی نہیں سنے گا سمجھ رہے ہو کیونکہ کڈنی کا ہر ایک کا مسئلہ تھوڑی ہے کوئی ڈینٹس ہے اب وہ باتیں کر رہا ہے بہت بڑا ڈینٹس ہے تو ہر آدمی کو دانت کے مسائل بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہوتے کوئی جنرل فیزیشن ہے وہ ویسی آپ کو عام طور پر صحت کی باتیں بتا رہے اس کے تھوڑے سے لوگ زیادہ ہوں گے کہ ایک عام صحت کے بارے میں لوگ معلومات زیادہ چاہتے ہیں لیکن صحت ہر آدمی کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ صحت کی قدر تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ بیماری کی طرف جاتے ہیں بیس پچیس سال کے لڑکوں کو صحت کبھی نہیں وہ پراتھے نہیں کھانے ہوئے یا بھاڑا میں جائے سب کچھ کھاؤ کیونکہ ان کو کچھ ہوئی نہیں رہا پچیس چھبیس سال کی عمر میں اٹھارہ بیس سال کی عمر میں آپ جو مردی پھوڑنا ہے پھوڑ دو نہ کوئی کولیسٹرول کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ایک صاحب نے میرے صحت پر بیان سنا مجھے کہتے ہیں یار میں تو صبح نہار مو ایک پلیٹ پوری ملائی کی کھاتا ہوں کھاؤں میں نے کہا کھاؤ یار پھوڑو ایج کم ہے ان کی ہاں جب آپ پینتالیس پچاس سال کے ہو جائیں پھر آپ صبح صبح ملائیاں پھوڑنیں گے تو پھر آپ پھٹ پھٹا کے دھماکے سے ختم ہو جائیں گے بہت جلد اس کا مطلب ہے آپ پھٹنے کے لیے تیار ہیں یا تو ایکسرسائز کریں لیکن یہ بیس پچیس سال یہ تو کھاؤ یار بچہ ایدادیں نہ کھاؤ بہنوں کی ویراست نہ کھاؤ باقی جو کھانے کھاؤ آپ تو یہ اب صحت کے مسائل تو پینتالیس پچاس سال کے بعد والے لوگ دیکھیں گے نا تو ڈاکٹر بہت پڑا لکھا ہوتا ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں وہ اپنی فریل میں ماہر ہے کوئی سائنٹسٹ ہے بہت پڑا لکھا ہوتا ہے لیکن وہ ایک مقصود شعبے میں کام کر رہا ہے مذہب جو ہے نا مذہب وہ بیسک چیزیں آپ کو بتاتا ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہیں اور اس میں کافر کو بھی حتیٰ کہ ڈاکٹر انجینئر سائنٹسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے سمجھ میں نہیں آری بات اس میں کڈنی کے سپیشلسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے اس میں ڈینٹسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے اس میں آئی سپیشلسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے اس میں ایک انجینئر کو بھی گائیڈنس چاہیے اس میں ایک سائنٹسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے تو اس لیے مذہبی سکولرز جو ہیں ان کے لسنر دوسروں سے بولو نا زیادہ ہوتے ہیں نہیں آری بات وہ ہر چیز میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اب آپ کو یہ مولوی اتنے پڑھے لکھے کہاں سے ہوگا ہے کہ ہر چیز میں آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں یہ جیسے میرے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے اس نے کون سو اکسورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور یہ ہر چیز میں ہمیں سمجھا رہے گئے کیا کرنا چاہیے دیکھو میرے لسنر میں ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں سائنس دان بھی ہیں پائلٹ بھی ہیں پائلٹ میں جنگی جہازوں کے پائلٹ بھی ہیں اور پی آئیے کے جہازوں کے پائلٹ بھی ہیں تو خیر میں یہ اس کر رہا تھا کہ مذہبی سکولرز کو اس لیے زیادہ سونا جاتا ہے کہ مذہب آپ کی ہر معاملے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے اور اس کی ضرورت ڈاکٹروں کو بھی ہے سائنس دانوں کو بھی ہے آپ کو پتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کتنا بڑا سائنٹس تھا لیکن حضرت مفتی نظام الدین شامزہی صاحب کے عقیدت مندوں میں سے تھا وہ صحیح ہے نا تو ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھیں زیادہ کتنا بڑا چیف آرمی سٹاف تھا ہر وقت مونانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوضات اس کے سامنے ہوتے تھے حضرت حکیم علماء مونانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں زیادہ علیہ نے بہت پڑھی ہیں اور بتانے والے بتاتے ہیں ٹریولنگ کے دوران ہر وقت مونانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں اس کے پاس ہو علماء کی گائیڈنس لیتا تھا وہاں سے اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ان کی بھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کو سب ہی سن رہے ہو جن میں بھی تھوڑا سا ہے ہے نا کہ ہمیں ہدایت چاہیے سیدھا راستہ چاہیے تو مذہب ہر چیز میں آپ کو کیا کرتا ہے جو بیسک نالج ہے مذہب آپ کو بتاتے ہیں آپ کو کیوں پیدا کیا گیا سائنس دان آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا وہ آج تک یہ مسئلہ سائنس دانوں کا ہے ہی نہیں جو پیدا کرنے والا ہے وہ بتائے گا نا میں نے کیوں بنایا دیکھو مسلم لیگ کے سابق صدر کو جب نکالا گیا تو انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا تو یہ سوال کس سے تھا پی ٹی آئی سے تھا یا ججس سے تھا نا جنہوں نے نکالا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے میں نہیں کہہ رہا صحی نکالا غلط نکالا میرا مقصد کسی کا مزاق اڑانا نہیں ہے یہ سوال کس سے تھا حکمرانوں سے تو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے کام کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے یہ کام آپ نے کیوں کیا ہم بنے نہیں ہیں بنائے گئے ہیں بنانے والے سے پوچھا جائے گا ہمیں کیوں بنایا اس کا جواب جاپان کے سائنس دانوں کے پاس نہیں ہے اس کا جواب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پاس نہیں ہے اس کا جواب اس سوال کا جواب کسی یعنی دنیا میں کوئی سیاست دان کے پاس نہیں ہے اس کا جواب اس کا جواب مذہب کے پاس ہے سمجھ رہے ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے پاس ہے اس کا جواب تو اس لیے دنیا میں ہر ہر شخص مذہب کا محتاج ہے پھر مذاہب بہت سارے ہیں تو مذہبی لسنر کو سب سے زیادہ دنیا میں اس وجہ سے سنا جاتا ہے اور مذہب میں صرف اسلام کو زیادہ سنا جاتا ہے اسلام کے علاوہ کسی اور کو نہیں کیونکہ ان کے پاس سرے سے گائیڈنس ہے ہی نہیں آپ کہہ سکتے ہیں جب مذہبی لسنر کو سنا جاتا ہے تو مذہب میں تو عیسائی بھی ہے مذہب میں تو یہودی بھی ہے اوہ بھائی وہ تحریف شدہ مذہب ہے ان کے پاس تعلیمات ہے ہی نہیں تو جب تعلیم ان کے پاس آسمانی کتابیں اصل شکل میں موجود نہیں ہیں ان کے پاس ان کے فقہہ کا ان کے قرآنوں سننے سے اخص کردہ نظام ہی نہیں ہے سب سے زیادہ دنیا میں کس کو سنا جاتا ہے اسلامی سکولرز سمجھ میں نہیں آری میرا خیال ہے بھائی تو یہ وجہ ہے کہ وہ ڈاکٹر فلان دامت برکاتہ ان جو اتنے بڑے تھے ان کے صرف پانچ ہزار اور ایک پاکستانی جس کو کوئی بیسے ہی دنیا میں پاکستانیوں کو سننا پسند نہیں کرتا اس کے ایک نون سینس سینسیبل باتیں کرنے والا وہ والی باتیں کرنے والے کے کتنے ہیں بولو ایک ملین تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے بھائی یہ کس کا کمال ہے اسلام اور ہم جاہل ہی صحیح یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو پڑے لکھے ہیں نہیں تو کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑا ہم پڑے لکھے نہیں ہیں لیکن ہم نے مذہب کو پڑھا ہے اس مذہب کو پڑھا ہے جو ہر چیز میں آپ کو کیا کرتا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے مقابلے کے قوانین کسی کے پاس نہیں ہیں جو باتیں میرے پاس ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں تو اس کو پڑھنے کی وجہ سے سنا جا رہا ہے یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ کمال کس کا ہے اسلام کا کمال ہے